اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محفوظ رہیں گے جی ہاں تو وہ کون سا طریقہ ہے جاننے کے لئے ویڈیو میں بنے رہیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر ضرور کریں دوستو آپ سنیے مکمل جانکاری دوستو شبہ برات جو ہے بہت ہی عظیم اور برکت والی رات ہے اس رات میں زیادہ سے زیادہ ہمیں اور آپ کو اچھے اچھے کام کرنی چاہیے لیکن جو کام ہم بتانے جا رہے ہیں اسے آپ غور سے سماعت کر لیجئے آپ کو کرنا کیا ہے مغرب کے بعد گسل کرنا ہے گسل مطلب نہانا ہے مغرب کے بعد کب شبہ برات کی رات میں شبہ برات کی رات میں مغرب کی نماز پڑھ کے اس کے بعد آپ کو نہانا ہے نہانا ہے کس طریقے سے یہ بھی آپ طریقہ سن لیجئے آپ کے علاقے میں آپ کے اگل بغل میں اگر بیر کا درخت ہو تو اس کے سات پتے کو لینا ہے سات پتہ گین کے آپ توڑ لیجئے درخت سے اور اسے جو ہے پتھر کے ذریعے سے کچل دیجئے اگر یہ نہ ہو پائے تو آپ اسے اُبال سکتے ہیں پانی میں دونوں طریقہ بتایا گیا ہے ایک طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ پتھر سے کچل کر نہانے والے پانی میں رکھ کر آپ نہا لیجئے یا پھر تھوڑے سے پانی میں اس سات پتے کو رکھ کر اُبال لیجئے اور پھر پانی پھینٹ کر نہا لیجئے مکس کر کے نہا لیجئے تو دوستو یہ طریقہ آپ اپنائیے مغرب کے بعد نہانے میں سات پتہ یوز کر لیجئے لیکن یاد رہے وہ سات پتہ جو آپ لیں گے وہ پتہ جو ہے تازہ ہونی چاہیے اس میں سراخ وغیرہ نہیں ہونی چاہیے ہوتا ہے بہت سارے درخت پر پتے ہوتے ہیں جس کو کیرہ وغیرہ کھا جاتے ہیں تو بیچ میں سراخ ہو جاتا ہے تو اس طریقے کا پتہ نہیں ہونی چاہیے بلکل تازہ پتہ ہونی چاہیے اور ایک انسان کے لیے سات پتہ اگر گھر میں دو چار ہیں تو دو چار کے لیے الگ الگ چاہیے ایک کے لیے سات پھر دوسرے کے لیے بھی سات تیسرے کے لیے بھی سات چوتھے کے لیے بھی سات سات پتہ ایک آدمی کے لیے سات پتہ چاہیے اور وہ اس طریقے سے نہا لیں گے تو نہا لیں گے تو فائدہ کیا ہوگا آپ نے جان لیا ہے پہلے ہی کہ سال بھر تک آپ بڑے بڑے جادو ٹونا سے آفز سے بھلا سے محفوظ رہیں گے دوستو یہ طریقہ جو ہے سرکار آلہ حضرت بھی یوز کیا کرتے تھے استعمال کیا کرتے تھے حضور مفتی آزم ہند بھی استعمال کیا کرتے تھے تو یہ خاص طریقہ ہم نے آپ کے خدمت میں پیش کیا امید ہے کہ آپ اس پہ عمل کریں گے اور اپنے گھر کے تمام افراد کو بھی تمام لوگوں کو بھی بتائیں گے تاکہ وہ لوگ بھی اسے یوز کر سکیں استعمال کر سکیں اور سال بھر تک وہ تمام بلاوں سے آفتوں سے جاد اٹھونے سے محفوظ رہ سکیں امید ہے کہ آپ ساری باتوں کو سمجھ گئے ہوں گے تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے شیئر ضرور کریں السلام علیکم خدا حافظ